بارل یہی حدیث سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کے بارے میں جو آتی ہے بخاری مسلم میں اسی کا ایک طریق سیدہ علی سے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت تھی مریم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اور اس زمانے میں سب سے بہترین عورت ہے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ آئیشہ سے بھی بڑھ کر محبوب ترین بیوی تھی جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں ایون مولا علی سے بھی پہلے سب سے پہلے یہ امان نہیں اس کے بعد مولا علی اس کے بعد زیاد بن حارسہ اور پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام تو سیدہ ختیجہ کو آپ نے فرمایا یہ سب سے بہترین عورت ہے اس زمانے کی اللہ اکبر بلکہ اسی کونٹیکس میں بخاری رو مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں آپ کو ازواج متحرات والے چپٹر میں یہ حدیث بھی مل جائے گی کہ ہم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہے مجھے سب سے زیادہ جس عورت پہ رشک ہے وہ ختیجہ ہے سیدہ فاطمہ کی ماں اور حضور کی بیوی محبوب ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے ختیجہ پر رشک ہونے لگتا حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بکری زبہ کر کے اس کا گوشت توفہ تن بجوایا کرتے تھے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ کبھی کبھار مجھے اتنا رشک آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نراز ہوتی اس بات پر اور میں کہتی ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر میں وہ بتا رہا ہوں وہ بیوی جو سیدہ عائشہ بھی جس پر رشک کر رہے ہیں تو جب سیدہ عائشہ کی ہم فضیلت کی بیان کر رہے ہیں تو حضرت ختیجہ کو چھوڑ کے ختیجہ والا لیول نہیں تھا سیدہ عائشہ کا نہ مرتبے میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں یہ ان کے بعد کی بات ہے تو اتنے الفاظ کہ ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ بات کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتے ختیجہ میں یہ خوبی تھی یعنی بتانے کے لئے کہ یہ خوبیاں وہ ہیں جو تم میں بھی نہیں موجود ہیں تم باقی بیوی میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی ختیجہ سے ہے یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ سیدہ ام قلزوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعنی مسلم یہ چاروں بیٹیاں سیدہ ختیجہ سے ہوئی ہیں اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور کیا ہے یہ پچھلے خانت حضی اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے یاسر الحبیب عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا رافضی اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈیکلئر کیا ہوا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں اپنی ہیں سیدہ ختیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں پچھلے خانت سے نہیں ہیں تو یہ میں رافضیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگوں کہ سب سے بڑا رافضی یاسر الحبیب سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھی باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے وہ صحابی غلط ہیں وہ سارے تاریخی روایت ہیں کوئی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں سیدہ ختیجہ جب آئی تو ان کی عمر چالیس سال تھی کوئی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ یہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں یہ اپنی ٹائمنگ پہ ہی پیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالگا تھی تو یہ میں نے زمناً مسئلہ ارز کر دیا تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اتنی محبوب تھی کہ چوبیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہیں چوبیس سال تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری شادی نہیں کی ہے اس سے اندادہ کر لیں انچاس نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک انچاس سال ہوئی کیونکہ آپ کی شادی پچھے سال کی عمر میں ہوئی اسی سال آپ پر دو غم کے پہاڑ ٹوٹے ایک سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے انتقال ہوا اور دوسرا جناب ابی طالب کا اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے غم والا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غم والا سال تھا کہ دو ایسی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندانے والی تھی سیدہ ختیجہ اور جناب ابی طالب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کبھی نہیں کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایفیلیشن تھی اپنی اس بیوی کے ساتھ ورنہ وہ زمانے میں کتنی آفرز تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماملے میں یعنی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ کسی اور عورت کے ساتھ سیدہ ختیجہ کو آپ نے شیئر نہیں کیا یہ سیدہ ختیجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام حتیٰ کہ غزبہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب جن کے جو شہر تھے ابو العاس ابن ربیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت تک اجازت تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا تھا تو یہ خاند تھے سیدہ زینب کے خاند جو ہے وہ قید ہو کر غزبہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے قیدی بنا کر لائے گئے اب فدیے سے چھڑانے کے لیے ظاہرہ کچھ رقم ادا کر رہی تھی تو سب لوگ رقم دے رہے تھے تو اب سیدہ زینب کے وہ چکے ہزبینڈ تھے تو انہوں نے اپنے خاند کا فدیہ دینے کے لیے اپنا وہ ہار دیا جو سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا سیدہ زینب کو وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کو حضرت ختیجہ یاد آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دوں یہ میری بیوی کی نشان نہیں ہے اس کے پاس تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ بالکل اور پھر ان کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا پھر وہ اتنے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور انہی کی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے سیدہ امامہ یہ لفظ بیسے لوگ اردو میں امامہ بول رہتے ہیں یہ لفظ ہے امامہ علف کے اوپر پیش ہے امامہ امامہ بنت زینب تو یہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی